بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرفہ رشید آج میرے پاس موجود ہے کتاب سوال کی موت جو کہ تارک بلوچ سہرائی کی افثانوں پر مشتمل مجموعہ ہے تارک بلوچ سہرائی ایک منفرد انداز تحریر کی بنا پر موجود افثانہ نگاروں میں جدگانہ شخصیت کے حامل ہیں کیونکہ انہوں نے استعاراتی اور تشبیحاتی طرز تحریر کو محصر انداز سے استعمال کیا ہے آپ کی یہ تصنیف کل اٹھالیس افثانوں کا مجموعہ ہے جن کے تمام موضوعات انتہائی دلچسپ ہیں اور ہر موضوع ایک مکمل کہانی پر مشتمل ہے اور صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے تارک بلوچ سہرائی کہانی لکھنے کا فان جانتے ہیں کہانی یا افثانہ لکھنے کے لیے انسان کو وسی مشاہدہ اور علم ہونا چاہیے جو کہ انہیں بچپن سے گھر کے ماحول سے ملا ہے اور پھر اپنے دور کے جانے مانے لکھاریوں کی صحبت اور رہنمائی نے ان کے کلم میں اور طاقت پیدا کر دی کہ انہوں نے علم و معرفت کے جن سمندروں میں غوتے لگائے اس علم کو صرف خود تک محدود نہیں رکھا بلکہ اپنے کلم کے ذریعے اس علم کی روشنی کو آگے پھیلایا ہے تارک بلوچ سہرائی صاحب کے افثانے پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے پاکستانی ثقافت، بنیادی معاشرتی قدروں اور مٹی سے محبت کرنے والے انسان ہیں آپ کے افثانوں کے کردار ایسے مسافر ہیں جو مسلسل اپنی ذات کی تلاش میں سرگردہ ہیں کہیں وہ محبت کی نئی جہتیں تلاش کرتے نظر آتے ہیں اور کہیں سہراؤں میں بھٹکتے ہوئے نخلستان میں جا نکلتے ہیں ان کے کردار ایک مسترب اور بے کرہ روح کی طرح سوالوں کے جواب تلاش کرتے رہتے ہیں جیسے ایک پیاسا کوئے کے پاس اپنی پیاس بجھانے کے لیے جاتا ہے ایسے ہی ان کے کردار اپنے سوالوں کے جواب کی تلاش میں کسی نہ کسی استاد یا مسیحہ کو تلاش کر لیتے ہیں اور پھر اپنے سوالوں کا تسلی بخش جواب حاصل کرنے کے بعد پرسکون ہو جاتے ہیں اپنے افثانے غلط فہمی میں آپ استاد کی تعریف اس طرح کرتے ہیں عاقف تمہیں پتا ہے استاد کون ہوتا ہے ہر آدمی کے اندر ایک چور سویچ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا جو شخص آپ کے اندر کے چور سویچ کو ڈھون لیتا ہے وہ آپ کا استاد ہوتا ہے مسلیف اپنے افثانوں میں دو کرداروں کے درمیان گفتگو کو اتنے خوبصورت انداز سے پیش کرتے ہیں کہ کاری محزوز ہوئے بنا نہیں رہ سکتا وہ ایک استاد کی طرح کائنات انسان اور محبت کی گتھیوں کو سلجھانا چاہتے ہیں اور محبت کو اپنی سب سے بڑی قوت سمجھتے ہیں وہ اور آپ سے ڈراتے نہیں ہیں بلکہ محبت کرنا سکھاتے ہیں وہ محبت کے حاصل اور لاحاصل کے درمیان سرگردہ نظر آتے ہیں اور کسی ایک مقام پر نہیں رکھتے آپ کے افثانے کاری کا دامن تھام لیتے ہیں اور پھر کاری ایک کہانی میں کئی کہانیاں پڑھ لیتا ہے کہانیوں میں ان کے کردار ایسی دانشمندانہ باتیں کہہ جاتے ہیں کہ پڑھنے والے جھوم اٹھتے ہیں اور تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتے مثلاً بیٹا تم کیا جانو لکھنا کتنا مشکل کام ہے جھوٹ لکھو تو اندر کوئی مر جاتا ہے سچ لکھو تو باہر کربلا ہے پھر لکھتے ہیں بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیکہ خود بخود آ جاتا ہے روٹنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے ایک اور جگہ لکھتے ہیں جب محبت کا یوسف پجر کے کوئے میں گرتا ہے تو اس کے چہنے والے کی آنکھیں یا کوب ہو جایا کرتی ہیں وہ خود ہی سوال تخلیق کرتے ہیں اور خود ہی جواب دیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سوال کبھی نہیں مرتا جواب بدلتے رہتے ہیں آپ نے سوال اور جواب کو ملا کر کہانیاں بنائی ہیں کہانی ہماری زندگی سے کبھی خط نہیں ہوتی بس لکھنے والے اسے لکھنے کا فن بھول جاتے ہیں اور تاریخ بلوت سہرائی صاحب نے اس فن کو خوبصورتی اور منفرد انداز سے زندہ کیا ہے اس لیے ان کی نظر اپنا ایک شیئر کرتی ہوں لفظوں کا کھیل مجھ کو کچھ یوں پسند ہے لفظوں کا کھیل مجھ کو کچھ یوں پسند ہے کہ جیسے کترہ آب آگ لگا دے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ان کی اس کتاب کو آپ ضرور پڑھئے اور اس کے جو زخامت ہے وہ ہیں 288 صفحات شکریہ